باز لوگ چاہتے تھے پاکستان ڈیپولٹ ہو جائے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے گئے شرع سوت میں کمی سے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کی نیو یورک میں پریس کانفرنس ان کا کہنا تھا طالبان کو واپس لانے کی پالیسی غلط تھی اس کے تاثرات پر کن فارم میں نظر آ رہے ہم افغانستان میں امن غزہ میں فوری جنگ مندی چاہتے ہیں عالمی رانماؤں کے ساتھ وزیراعظم کی ملاقاتیں بہت مفید رہی ان کا قوام متحدہ سے خطاب تاریخ ہی ہوگا ملکی مرشد کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف ایکزیکٹیف ووڈ نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آوٹ پاکچ کی منظوری دیتی کرزہ سنتیس ماہ کے لیے منظور کیا گیا تیس سپتمبر تک ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کا کرزہ ملے گا دوسری قسم بھی اسی مالی سال کے دوران آئے گی وزیراعظم خزانہ کے مطابق کرزہ پانچ فیصد شرائصود سے کم پر ملے گا کرز کی منظوری سے بیرونی رائیوں کا دباؤ ختم ہو گیا قبردار روشیار نون فائلس کی کیٹیکری ختم کرنے کا فیصلہ ٹیکس ریٹرن جمانہ کرانے والے افراد پر پندرہ مخصوص سرگرمیوں پر پابندی لگے گی گاڑیوں جائدات کی قریداری میوچول فنڈز میں سرمایہ کاری کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی لگے گی ٹیکس نہ دینے والے افراد بین الاقوامی سفر بھی نہیں کر سکیں گے موبائل سیمز وجلی اور گیس کی کنیکشن منقطع کرنے کی حقوقت اعملی تیار ٹیکس چوری یا غلط معلومات کی صورت میں بھاری جرمان آئیت ہوگا مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا ساتھ پاہ مشاورت اجلاس بھی بے نتیجہ قاتل آج ایک اور اجلاس بلانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے ممبران نے فیصلے پر حتمی رائے دی دو ممبران کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی رائے قانون ٹیم کی تجاویز سے عدم اتفاق ممبران سے مطابق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمل درامت نار کرنے کی کوئی دنجائش نہیں فیصلے پر فوری عمل درامت کے ارکے نظر سانی اپیل کا انتظار کیا جائے دبے کھلنے کے بعد پوم پینٹالیس یا سنتالیس کی حیثیت نہیں رہتی بلٹ پیپرز ہی انتخابی تناصے میں بنیادی شواہد ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ پی بی فورٹین نصیر آباد میں ووٹو کے دوبارہ انتخابی دھاندے کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ویسے میں کہا گیا دوبارہ گھنتی کی درقوات منظور ہو تو تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گھنتی ہوتی ہے عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹی ہوئی ہونے کا کیس نہیں ہے آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں خواہش ہے آئینی ترامین اتفاق رائے سے منظور ہو مولانا فرطر رحمان کی سینئر صاحب نے سگفتگو بولے لڑائی اور ڈیڈ لوگ اپنے من پسند افراد کے لیے ہے کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ایکسینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی شاہیے شہباز شریف نے صرف اتنا کہا ہمیں سپورٹ کرو ابتخار چودری کے لیے سب نے جدوجہد کی لیکن اس نے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے مزید کہا بلوچستان اور کیپی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے